موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈرشپ لیکچر سیریز کی ہماری یہ آخری ویڈیو ہے ہم نے اب تک جو چیزیں لیڈرشپ کے حالے سے دیکھی ہیں سٹیڈی کی ہیں اور جن پر بات کی ہے ہم نے یہ دیکھا کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے ہم نے یہ دیکھا کہ لیڈرشپ کے فنکشنز کیا ہے اور فنکشنز میں ہم نے پہلا فنکشن ویژن اسٹیبلش کرنا اور ویژن کو شیئر کرنا دوسرا فنکشن اس ویژن کو اپنی ٹیم کے دلوں میں اتارتے ہوئے ٹیم کو موٹیویٹ کرتے ہوئے ٹیمز بنانا ٹیمز کریٹ کرنا ٹیم بلڈ کرنا اور ٹیم کیا ہوتی ہے کہ جہاں مختلف لوگ اپنی صلاحیتوں کو اپنی انپوٹ کے طور پر ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لگا رہے ہوتے ہیں متفرق لوگوں کے گروہ کو ہم ٹیم نہیں کہتے تیسرا فنکشن کیا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے یا لیڈر کیا کرتا ہے کہ ٹیم صرف بناتا نہیں ہے بلکہ وہ ٹیم کو اس کے ٹاسک کو اسائن کرنے میں اور ٹاسک کو مانیٹر کرنے میں ساتھ ساتھ چلتا ہے آخری بات جو لیڈرشپ کا فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ لیڈر ہر وقت اپنی ٹیم اور اپنے گول کے درمیان چیزوں کو الائن کرتا ہے یعنی اس بات کو آپ اس طرح سے سمجھئے کہ آپ نے جو بھی کام سوچا جو بھی خواب دیکھا جو بھی ویجن تیہ کیا جو بھی مقصد آپ نے ڈیسائیڈ کیا اب آپ کیا کر رہے ہوں گے کہ لمحہ با لمحہ ہر وقت آپ اپنی ایویلیویشن کر رہے ہوں گے اپنی اسیسمنٹ کر رہے ہوں گے اپنا احتساب کر رہے ہوں گے اپنا جائزہ لے رہے ہوں گے انفرادی طور پر بھی اور ٹیم کے ساتھ مل کر بھی کہ کہیں ہم اپنے اس ویجن سے ڈی ٹریک تو نہیں ہوگے کہیں ہم اپنے ویجن کو چھوڑ کر ادھر ادھر تو نہیں ہوگے ایسا نہ ہو کہ آپ نے جو بڑا ویجن تیہ کیا تھا آپ نے سوچا کہ بچوں کو قرآن پڑھانا ہے آپ نے سوچا کہ بچوں کی تربیت کرنی ہے آپ نے سوچا کہ بچوں کی ہینڈ رائٹنگ اچھی کرنی ہے آپ نے سوچا کہ بچوں کا میتھمیٹکس امپروف کرنی ہے آپ نے کوئی بھی ویجن تیہ کیا اور ویجن تیہ کرنے کے بعد آپ نے اس کے لیے ٹیم بھی بنائی ٹیم بنا کر آپ نے ٹاسک بھی سائن کر دیئے لیکن یہ سارا کرنے کے بعد آپ نے ان کا احتساب نہیں کیا جائزہ نہیں لیا ایویلویٹ نہیں کیا چیزوں کو تو یہ احتساب کرنا جائزہ لینا بڑا ضروری ہے اگر ہم احتساب نہیں کرتے اگر ہم جائزہ نہیں لیتے اگر ہم پوچھ کچھ نہیں کرتے اگر ہم فالو اپ نہیں کرتے فالو اپ کرنے کا مطلب قطعا یہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں کو محض تنقید کا نشانہ بنائیں اگر ہم یہ فالو اپ نہیں کرتے اور لوگوں کو پراپر ٹائم پر ہم اسیس نہیں کرتے ان کی کارکردگی کو چیک نہیں کرتے تو اس بات کی کوئی امید نہیں ہے کہ آپ اپنے منزل کو حاصل کر سکیں بساوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہوتے ہیں ہم جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مقصد ہی ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو لیڈر کا ایک بڑا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ ہر لحظ میں کچھ سیٹ دورانیے کے بعد کچھ وقفوں کے ساتھ ساتھ وہ جائزہ لیتا رہے اور دیکھتا رہے کہ آیا ہم اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ کام کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے مثلا اگر آپ نے ہم نے ہینڈ رائٹنگ کی بات کی آپ انگلیش کو امپروف کرنے کی بات کیجئے آپ اپنے تعلیمی ادارے میں تربیت کی بات کیجئے آپ نے جو بھی ٹاسک سائن کی ہے آپ ایک دورانیہ تہہ کیجئے ہفتہ بار پندرہ دن بعد ایک مہینے بعد یا کچھ چھوٹے ٹاسک ہیں جیسے اینول فنکشن کو آپ نے ارینج کرنا ہے ایک چھوٹا سا گول ہے لیکن اگر آپ کے دس دن رہتے ہیں تو آپ کو دس دن میں ہو سکتا ہے دس دفعہ میٹ کرنا پڑے دس دفعہ میٹنگ کرنی ہو اور لوگوں کو آپ کہیں کہ آج بتائیں آج آپ نے کیا کیا ہے کل آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ بار بار لوگوں کو پوچھتے رہیں گے اور یہاں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگرچہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی بھی آپ نے ٹیم بنائی ہے وہ ساری ٹیم آپ کا ساتھ دیں وہ سب لوگ ایک طرح سے چلیں جو یعنی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو تھوڑا سا تیز چل رہے ہیں انہیں آپ یہ بتائیے کہ دوسروں کو ساتھ لے کر چلیں جو تھوڑا سا سلو چل رہے ہیں آپ ان کے دل بڑھانے کی کوشش کریں جو تیز رو ہیں انہیں دو اصولے ہم سفری جو تیز گام نہیں ان کے دل بڑھائے چلو یہ لیڈرشپ کا کام ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا اور ان کی خوبیاں خامیاں مد نظر رکھ کے ان کی صلاحیتوں کے مطابق ان سے کام لینا لیکن جائزے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص ایسا ہے کوئی ٹیم میمبر ایسا ہے جو بالکل ہی آپ کی اپدائی سیلیکشن میں وہ شخص آ گیا لیکن وہ اس قابل نہیں ہے اس کی وہ صلاحیت نہیں ہے اس کی وہ کپیسٹی یا استعداد نہیں ہے کہ جو آپ کے گول کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے تو جائزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اپنی اس ٹیم سے اس کام سے آپ الگ کر لیں ہو سکتا اس شخص میں اور بہت ساری کوالیٹیز ہوں لیکن جس سپیسیفک ٹارگٹ کو آپ نے حاصل کرنا تھا وہ کوالیٹی یا وہ صلاحیت اس کے اندر نہ ہو تو ہمیں جائزہ لینا ہے آخری جو فنکشن ہے لیڈرشپ کا وہ اسیس کرنا جائزہ لینا اعتصاب کرنا خود اعتصابی اور جائزے کے ذریعے سے ہی ہم اپنے کسی کام کو اچیو کر سکتے ہیں اور اپنی منصر کو حاصل کر سکتے ہیں تو محترم ٹیچرز پرنسپلز کوارڈینیٹرز ڈسٹک مینیجرز ہم نے لیڈرشپ کو ان پانچ لیکچرز میں سٹڈی کیا ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے اور لیڈرشپ کے چار کور فنکشن ہم نے آپ سے ڈسکس کی ہیں لیڈرشپ انسانوں کی ایک استعمائیت کو کسی بڑے مقصد کے لیے منظم کرنے کا نام ہے اور لیڈرشپ کے چار فنکشن کیا ہے ایک اچھا بڑا ویژن اسٹیبلش کرنا اور اس ویژن کو شیئر کرنا اس ویژن کے مدد سے ٹیمز بلڈ کرنا اس ٹیم کو ٹاسک سائن کرنا اور آخری بات احتساب یا جائزہ لیتے ہوئے اپنی ٹیم کو اپنے مقصد کے لیے آگے بڑھانا اور مسلسل ان کو سپورٹ کرتے رہنا ان کی مدد کرنا ان کی معافیت کرنا یہ لیڈرشپ ہے اگر آپ ان چاروں باتوں کو اور لیڈرشپ کی ڈیفینیشن کو مدد نظر رکھیں گے اور اپنے تعلیمی اداروں میں تعلیمی سلسلے کو کوالٹیز کو امپروف کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں بڑی امید ہے کہ آپ اپنے تعلیمی اداروں کو ایک موثر ادارہ اور ایک بہترین ادارہ بنا سکیں گے بہت شکریہ آپ کا فیڈبیک کا ہمیں انتظار رہے گا آپ ریسرچ انڈ ڈیولیپمنٹ ڈیپارٹمنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ ہمیں براہ راست فیڈبیک دے سکتے ہیں یا غزالی ایڈوکیشن ٹرس کی ویب سائٹ پر یا ہمارا جو فیس بک پیج ہے اس پر ہمارے ساتھ آلائن رہ سکتے ہیں بہت شکریہ جزاکم اللہ